روز نیوز کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ٹچ کریں تاکہ تازہ ترین خبروں سے آگا رہ سکیں اسلام علیکم پروگرام ایکسپرٹ سپیرین کے ساتھ میں ہوں آپ کی بزمان حیرہ ارشد سب سے پہلے آج کے پروگرام میں ہم بات کریں کہ فی ٹی ایفی گریلس سے آخر کار پاکستان نکل سکے گا یا نہیں کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کو فی ٹی ایفی گریلس میں شامل کر دیا گیا جس سے پاکستان میں کچھ مشکلات پیدا ہوئی جس سے ہم بات کرتے ہیں کہ بینلوکوامی سرمایہ کاری ہے بینلوکوامی سطح پر پاکستان کا جو اعتبار ہے دیگر ممالک کی جانب سے وہ کم ہوتا ہوا دکھائی دینا شروع کر جاتا ہے لیکن یہاں پر فی ٹی ایفی گریلس کے بعد ہم نے تمام تر معاولات دیکھی پاکستان کی تمام تر کوچھیں اور کچھ شکے تھیں فی ٹی ایف کی جانب سے کچھ تحفظات تھے جن کو دور کرنے کے لیے پاکستان کی بہترین کارکردگی رہی ہے اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فی ٹی ایف کے معاولات کو حل کرنے کے لیے 20 جنوری کو اجلاس طلب کیا گیا ہے اور اس اجلاس میں کیا فیستہ ہوگا پاکستان پیش کرے گا وہ وہ چیزیں جو کہ انہوں نے فی ٹی ایف کی ریکمینڈیشن پر جن کو بہتر کیا گیا ہے ضرور آج کے پروگرام میں سوائے سے انڈسکرشن کریں گے دوسرے نے بات کریں گے کہ رانہ سناؤلا کا جو انٹی نارکوٹکس کا کیس تھا منشیات کا جو کیس تھا ای ای ایف نے اب یہ موقع سے اکتیار کیا گیا ہے کہ جو ان کو زمانت دی گئی ہے وہ حقائق اور قانون سے متصادم ہے آخر کار کیا یہ واقعی درست ہے کیا حقائق اور قانون سے متصادم ہے کیونکہ ان کو جو گرستار کیا گیا اس کے بعد پروپر کاروائی کیوں نہیں کی گئی ای ای ایف پر بہت سارے سوالے نشان اٹھ رہے ہیں اور آخر کار ای 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 ایف نے جو کاروائی کی گئی اس پر پروپر کیس کیوں نہیں کیا گیا اس پر پروپر پیشرفت کیوں نہیں دیکھی اور اب جو زمانت ہوگی تو ای 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 ایف کی جانب سے بھی اب موقع پر معاملہ کیا ہے اور پھر اپوزیشن اور خود رانہ سناؤلہ صاحب نے بھی یہ بات واضح کی کہ یہ انتقامی کاروائی کی گئی جس میں یہ جو کاروائی بھی ریسنٹ ہی رانہ سناؤلہ پر کیس جو بنا وہ بھی انہوں نے یہ کہا گیا کہ انتقامی کاروائی کی جاری ہے انتقامی سیاست چل رہی ہے آخر کار ان کا یہ کہنا درست ہے یا نہیں ہے این ایس پہ بھی سوال نشان پیدا ضرور یہاں پر ہوتا ہے اور یہاں پر دوسری جانب پروگرام میں بات کریں گے جب ہم حکومت کی جانب سے بات کرتے ہیں کہ حکومت کی تمام تر کوششوں کے باوجود کچھ جماعتیں ہیں جس میں ہم بات کرتے ہیں کہ پس پارٹی اور نون لیکی تو جماعتیں میں یہ نظر آئے کہ موجودہ حکومت سے کافی حد تک وہ نراز نظر آتی رہی لیکن یہاں پر وہ جماعتیں جو کہ حکومت کی حامیت تھی وہ بھی اب کچھ نراز دکھائے دے رہی ہیں کون کون سی وہ جماعتیں ہیں کیا کیا ان کی پیچھو ایجنڈا کیا کیا کام تھا حکومت کی جانب سے کیا کچھ کیا جائے گا ان کو منانا کس حد تک ضروری ہے اگر نہ منایا گیا تو کیا صورتحال خراب ہو سکتی ہے کس طرح کی پاکستان کی سیاست میں آخر کار اس کا کیسے اثر انداز ہوگا آج کے پروگرام میں یقینن طور پر ہم اس سوالے سے بات چیز کریں گے سوڈیو میں ہمارے سے تشریف فرماؤ ہے سینئر تجزیاکار اسے سینئر تجزیاکار بہت شکریہ آپ کے وقت کا کے والا ہمارے سے اسے سینئر تجزیاکار پی ٹ leavومA بھی ہیں ہمارے صوت وقاس نسیم صاحب موجود ہیں اس کے علاوہ سینئر تجزیاکار فوجیہ شرائد صاحبہ ہمارے سے موجود ہیں بہت شکریہ آپ کے وقت کا سب سے پہلا سوال ہم پوچھتے چاہیں جو FATF کی Ehlin سے شماعت کا معاملہ Charter وہ معاملہ کس حد تک ہو سکے گا کس حد تک اس میں کامیابی آئے گی کیا چیزیں رہیں گی کیا کہیں گے امتیاز صاحب اس پورے اوورال جو ایف ای ٹی ایف کی جو صورتحال تھی اس میں پاکستان کی جو اہم اقدامات کیے پاکستان گری لس سے نکلنے میں کامیاب ہو سکے گا بسم اللہ حرامان الرحیم آپ نے دیکھا کہ جو پچھلا ایک جلاس ہو تھا ایف ای ٹی ایف کا اس کے اندر کافی انہوں نے ریویو کیا تھا اور کافی پوزٹیف سیدہ ہوئی تھی لیکن پھر بھی انہوں نے کچھ مزید ٹائم لگا دیا تھا اور مزید ٹائم دے دیا تھا کہ چلے اس میں مزید ان کو ٹائم دے دیں اور اس کے بعد جو ہے اس کو پھر ریویو کرتے ہیں تو اصل میں آپ دیکھیں کہ اس کے اندر جو بڑا ایکٹیو رول پلے کر رہا ہے انڈیا انڈیا جو کسی صورت میں بھی نہیں چاہ رہا ہے کہ پاکستان جو اس کو کوئی ایز ملے اکنومیکلی اور اس لحاظ سے تو وہ اس کی مخالفت ہی کرے گا اس کی لابنگ آپ نے دیکھا بڑی سٹرونگ ہے اور چونکہ اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کشمیر کے ایشو کے اوپر بھی خاص طور پر چونکہ پاکستان نے کافی ایکٹیو رولی اس جو ایشو ہے اس کو فوکس کی ہے اور اس کو کافی انہوں نے آپ کہلے لائم لائٹ پر لائے ہیں تو بارال انڈیا جو ہے اس کی چونکہ پلیسی ہے اور وہ پاکستان کی مخالفت کرتا ہی رہے گا جب تک خاص طور پر اس وقت آپ نے دیکھا کہ انڈیا کے اندر جو حکومت ہے وہ حکومت انڈیا تالبان کی ہے اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ جو ریسسٹ ہیں وہاں پہ جو ٹیررسٹ ہیں گروپ جو ہے آر ایس ایس جو ہے یہ سارا وہی گروپ ہے جو وہاں کے ہم ان کو ٹیررسٹ کہہ سکتے ہیں اور وہ وہی کام کر رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ صرف مسلمانوں کے اوپر نہیں بلکہ وہ اب انہوں نے نیکٹ جو ان کا ٹارگٹ ہے وہ کرسچن جو ہے ان کے اوپر انہوں نے کام شو کر دیا تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا تو ایفرٹ کرے گا بٹ ایس ایم ٹانگ پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا کہ حفیظ شیخ نے بڑے بڑی سیریسلی لیا اس کے اوپر کمیٹی بنی گئی اور پاکستان کے جترے بھی جو باختیار لوگ تھے جو ریلیمنٹ تھے ان کی میٹنگز ہوئیں اس میں آپ نے دیکھا ٹیررزم میں کافی ہفتہ کا آپ نے دیکھا کنٹرول کر لیا جس میں اب کرکٹ کی بہالی جو ہے پاکستان نے یہ کا ایک بڑی واضح ایویڈنس ہے جو یہ کہہ سکتی ہے کہ پاکستان اندر ٹیررزم کوئی نہیں ہے اس کے علاوہ جو مالی جو آپ نے دیکھا کہ جو ڈسیپلین اس کو قیم کرنے کوش کی گئی یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ہماری جو ایمپورٹ جو ہے وہ کم ہوئی ہے ایکسپورٹ بڑی ہے پھر اس کے علاوہ آپ کی سٹاکس چینج جو ہے اس کو آپ دیکھیں کہ وہ کافی گروہ کر رہی ہے آج بھی جو ہے وہ پلس پہ تھی تو یہ سارے جو آپ کیا لے کے جو انڈیکیشنز ہیں یہ سارے پوزیٹیو اور میں بڑا ہوفل ہوں کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان جو ایف ایٹی ایف کی گریل لسٹ نکل آئے گا اور انڈیا کی تو آپ کے یاد ہوگا پچھلی بار ٹرائی تھی کہ اس کو بلیک لسٹ کر دیں ابھی جو پچھلا جائزہ لیا گیا پچھلے جائزے میں بھی ہمیں امید تھی کہ گریل اس سے نکل سکیں گے لیکن پھر کہا گیا کہ کچھ چیزیں ابھی بھی پاکستان پر کام کرنا ہے لیکن بوجدہ حکومت کی کوشن رہی جو کمیٹی بنائی رہی گی بنائی گی اس میں بھی کوشن رہی وقاس صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی تمام تر جو صورتحال آپ کو لگ رہا ہے کہ اس دفعہ فائنلی ہم کامیاب ہو سکیں گے ایف ایٹی ایف فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس ایک انڈین ڈومینیٹڈ منوور ہے کہ پاکستان کی فورن پولیسی کو سبجوگیٹ کیا جائے اس میں کوئی چیز دو رائے نہیں ہیں کسی بھی کسی بھی بندے سے پوچھ لیں جو کومن سنس رکھتا ہو وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ صرف پاکستان کی فورن پولیسی کو اپنے انٹریسٹ کے سبسرونٹ بنانے کے لیے کام کیا جا رہا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کی ہمیشہ یہ عادت رہی ہے کہ یہ کتاب لکھی گئی تھی تیرہ آزار ساتسو ارہب کہ اب دنیا میں جنگوں کا وقت دوزر چکا ہے آپ ایکانومی کو دسٹروی کر کے لوگوں کو اپنے محکوم بنا سکتے ہیں پاکستان میں تیرر فائننسنگ ہوتی ہی نہیں ہے پاکستان کا ٹوٹل جی ڈی پی ہے نومنال جی ڈی پی 340 بلین ڈالر امریکا کا ہے تقریبا 13.7 ٹریلین تیرہ آزار ساتسو ارہب ہمارے بات اتنا پیسہ ہی نہیں ہے کہ ہم فائننسل تیررزم فائننسنگ کر سکیں آپ اس بات کو انڈرسٹیند کیجئے کہ فائننسنگ ایسی نہیں ہوتی ہے پھر ہماری انٹرنیشنل کمیونٹی ترانسکشنز جو ہوتی ہیں وہ اتنی لیئر سے گزرتی ہیں چیز منہیٹن بینک پاکستان سے جو پیسہ ترانسفر ہوگا وہ امریکا میں جاتا ہے یہ انہی ترانس کے لئے 10 دن یا ترانس کے لئے سات دن لوگاستے ہیں آپ اس کے بعد بڑی پیمنٹ جاتا ہے یہ یہ سیٹھا یہ رہے ہیں ان دیوں کے بہت سے بہت سے بہت سے بہت سے کہ کسی طریقے پاکستان کشمیر ایشو کو جو اس طریقے پر انٹرنیشنی ترانسٹی پرنٹ بھرسٹی ٹیم ناکھ انڈر موڈی وہ کہہ رہا ہے نیازی سے نیازیزم اور ایر ایر ایسیس کا جو اجندہ ہے کیونکہ یہ کیا گیا ہے؟ KSA نے سعودی عربیٰ نے 12.7 بلین ڈالر کی انوازمت پلیج کی UAE نے 6.8 بلین ڈالر کی انوازمت پلیج کی قطر نے 21 بلین ڈالر کی انوازمت پلیج کی سی پیک میں پاکستان کو 62 بلین ڈالر کی انوازمت پلیج کی اس میں کئی ایسے انٹریسٹ تھے جو 3.7 پرسنٹ تھے عمران خان نے ری ریگوشیئٹ کر کے وہ کم کر کے 1.2 پرسنٹ انٹریسٹ ریٹ پر چائنہ سے لیا اب انڈیا نے اس سب کو کرٹیل کرنے کے لیے کیا کہا؟ گواہدر میں چائنہ سی بیس بنا رہا ہے امریکہ کے لئے تاکہ کسی طریقے سے پاکستان کی بلین ڈالر کی اکھا جا رہا ہے کہ اگر ہم گریلے سے نکلتے تو مزید لانگ ترم شرمایہ کاری جو ہے وہ بلکل آ سکتی ہے اور آپ پور امید نظر آتے ہیں یعنی کہ آپ کو لگتا ہے ہم کامیاب ہو سکیں گے افضل خان صاحب آپ کو لگتا ہے کامیابی ہوگی بین نقامی سطح پر پاکستان اپنا اعتماد بحال کرے بہت زیادہ ضروری ہے سفارتی محاذ پر اس سے ہماری مریشت پر بھی ضرور اثر اندازی چیز ہوگی اگر ہم گریلے سے نکل کے اگر ہم بہری کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں تو یقیناً ایسا ہوگا لیکن پاکستان کی کوششیں تو ہے نکل سکیں گے بھارت کا بھی ایک انفلونس ہے ہم پر حرارشد بات یہ ہے کہ ایک تو بنیادی حقیقت ہوتی ہے کہ چیز کسی کے اوپر آپ بہتان لگا دیتے ہیں یا الزام لگاتے ہیں اس پر حقیقت کتنی ہوتی ہے بات یہ ہے کہ جیسے وقا صاحب نے اس کی وضاحت کی کہ یہ ایک انڈین ڈومیننٹ ادارہ ہے جس میں آپ کو پہ ایک الزام لگایا گیا ہے کہ یہ لوگ ٹیرر کو فائنینس کرتے ہیں بات یہ ہے کہ ہم اپنی فوڈ سیکیورٹی کو فائنینس نہیں کر سکتے ہم اپنی بیسک جو نیڈز ہیں ریکوائرمنٹس ہیں ایڈوکیشن ہے پبلک ہیلتھ ہے اس کو نہیں کر سکتے اور ہم تو امریکہ کی دوستی میں مارے گئے پچھلے تیس سال میں جتنے ہمارا انفرسٹرکچر تباہ ہوا جتنے ہماری جانے گئیں ان کے جو جنگوں میں بات یہ ہے کہ ویسٹ کو یہ سارا پتا ہے حیرہ ارشد میں نے دو سال یونائٹیڈ نیشن میں کام کیا میری تنخواہ یون سے جو پاکستان نیشنل بینک میں لوڑی بنا چاہتی تھی یہ بالکل صحیح بتایا آپ کو ہمارے دوست دوست نے کئی ایک لیئر سے وہ ویریفائی ہوکے دس دفعہ پوچھا گیا کہ یہ پیسے کون بھیج رہا ہے کون سے آ رہا ہے میں نے کہا جی میں یون کا امپلائی ہوں گورنمنٹ آف پاکستان سے میں وہاں پہ گیا ہوں اور ان کے پاس اس وقت پر یہ امپلائیمنٹ ہے میری سرویسز ہیں یون کے پاس اور یون سے تنخواہ آ رہی ہے اگر ایک چھوٹی تنخواہ چند ہزار ڈالر کی اس کی دس دفعہ ویریفیکیشن ہو سکتی ہے ہوتی ہے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کے پاس پاکستان کو کیا ٹیرر کرتا ہے پاکستان تو خود ٹیررائیز ملک ہے سب سے زیادہ وار آف ٹیرر ٹیرر میں وہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے تھا ہم پہ ہم تو کاری نہیں سکتا ہے ہے ہی نہیں تو ہم پہ یہ گریلیسٹوالا معاملہ بھی نہیں ہونا چاہی تھا آپ یہ کہہ رہے ہیں لیکن اب ہم انفرشنیٹلی ہیں کامیاب ہو سکیں گے اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اب ایسا ہو سکے گا لازمان لازمان بات یہ کہتے ہیں کہ اگر ذر پاک ہے سونا پاک ہے تو آگ میں ڈالنے سے کوئی باک نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ اس دفعہ ہم کامیاب ہو سکیں گے پورجہ صاحبہ کوئی کیا لگتا ہے اس سے افضل خان صاحب نے پہلے کہا کہ ہمیں ایسی ڈال دیا گیا ٹیرر فینائنسنگ نہیں ہو رہی ایسا کچھ نہیں ہے یہ بھارت کا تسلط ہے بھارت کی جو ایک اوچھے ہتکنڈے جو ہمارے پر استعمال کی جانے کسی نہ کسی طریقے سے اب بھی بھارت بھائی کا وہیں ہیں اب بھی پاکستان کے لئے وہی مشکلات پیدا کرتا ہے اب پھر کیا ہوگا کوشنوں کے باوجود ہو سکے کا نکلنا گریلے سے میں ذاتی طور پر سمجھتی ہوں کہ یہ جو تمام پریکٹس ہو رہی ہے ٹویلر سے ہو رہی ہے کہ آج کی نہیں ہے بار بار آ رہا ہے کہ گری میں جا رہا ہے بلیک میں کر دیا جائے گا یا اس طرح کی جو بات ہو رہی ہے بغز کی بنیاد پر اگر کوئی بات شروع کی جائے نا تو اس کا نتیجہ دیکھنا جو اس کے بارے میں کوئی پرڈکٹ کرنا میرے خیال میں شاید مشکل ہو جائے میں فی ٹی ایف کا میں نے مختلف اوقات میں اس کی جو سٹڈی کیا ہے واضح طور پر یہ دکھائی دیتا ہے کہ پاکستان کے خلاف ایک منظم طور پر ایک لابی کرتے ہوئے اس کو اس میں دھکیلا گیا ہے یا ڈالا گیا ہے تو یہ ایک بنیادی طور پر میں سمجھتی ہوں کہ بغز کی بنیاد پر کیا گیا ہے دوسری بات جو اس میں بہت اہم ہے پاکستان نے جو پچھلے ہم دس بارہ سال سے پندرہ سال سے جو اقدامات دیکھ رہے ہیں میرے خیال میں پاکستان نے جتنے ساؤنڈ اقدامات کی ہیں مثلا ہمارے یہاں بہت زیادہ پوری دنیا کی انجیوز کام کرتی تھی آپ نے وہ انجیوز جو ہیں ان کے بھی آڈٹ بھی ہوئے ختم بھی کی جو بھی تھوڑا سا بھی پیسہ ان کے لیے آتا تھا سب نے وہ اس کو کلین چٹ بھی دی تھی وہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس میں کوئی ٹیرر فینانسنگ ہو لیکن اس کے باوجود پاکستان نے یہ اقدامات کی ہے اور یہ جو ہے اس کا تسلسل ہے آج جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ بلکل ہمیں یہ اس کا ادراک کرنا چاہیے کہ بھارت جو ہے وہ جو چور مچائے شور والی بات ہے وہ کر رہے ہیں اب وہ اس کے ملک میں جو ٹیررسٹ ایکٹیوٹیز ہیں باقی کو چھوڑ بھی دیں آپ کس طرح جسٹیفائی کریں گے جو کشمیر میں ٹیررسٹ ایکٹیوٹیز ہیں جو ساڑھے ساتھ آٹھ لاکھ فوجی وہاں جو ٹیررسٹ یا ٹیررزم پھیلا رہے ہیں اس کو آپ کس طرح جسٹیفائی کریں گے تو فینانسنگ تو ان فوجیوں بھی ہو رہی ہے فینانسنگ تو ان پہ ہو رہی ہے جو وہاں آئے روز جو ہیں لوگوں کو شہید کر رہے ہیں جو وہاں ایک بہت دہشتگردی کر رہے ہیں اور اس کے بعد ظاہرہا کہ جو اس کے بعد ہوا ہے جو چار پانچ ماہ سے چل رہے ہیں اس کو اگر آپ الگ بھی کر دیں تو ہم پچھلے ستر سال سے دیکھ رہے ہیں کہ ٹیررزم تو واضح طور پر آپ کو کشمیر میں دکھائی دیتا ہے تو یہ میں ذاتی طور پر سمجھتی ہوں کہ بھارت کی تو جو ہٹانے کا ایک وہ بلکل طریقہ کار ہے اور یہ پاکستان پہ یہ کسی طرح بھی جو ہے اس کا نہ تو اطلاق ہوتا ہے اور نہ اس کو ہم کسی طرح کہہ سکتے ہیں لیکن یہ جو بات ہے کہ ابھی جو اجلاس ہونے والا ہے جو بیس طریقہ ہو رہا ہے اس میں کیا پوزیشن ہوگی اس کے بارے میں میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی کیونکہ مجھے وہاں جو میں نے پہلے ابتدائیہ میں کہا کہ مجھے وہاں بغض دکھائی دیتا ہے وہاں ف دیپلومی سے تیز کی گئی ہے لیکن پھر بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ شایدو سکتے ہیں جی وکا صاحب یہ بہت اہم دونوں ساتھیوں نے بات کیا ہے پاکستان کو تو اتنا چیک انڈ بیلنس ہے اتنا سخت تف سسٹم ہے کہ ایک چیک کے لیے میرے خیل میں دس تو سائنن ہوتے ہیں اب تو بینکنگ کی طریقہ کار کو بھی سخت کر دیا گیا جی وکا صاحب ای스�'sہے ہو hastاکم یہارے پڑا ریکérioی ریکارڈ ہے اور حافظ exclusion اور مائدام فوزیر بھی اس کے لیے وفسی زیادے ١یا المان کو یعطاقل ان چسی شاب�� اور تپمرک میرا ہے اوراسات م audین جنول فوزیر بھی اصباز توبہ توبہ likes بعد امریکہ یعطا دنیا تباہ прошat دین سال کا اصورART ہے ہما reinforced، اور وہ ناوکلیر بن جنول فدم کا زہرہ نہیں57 اور اس v yeux کے olduğwersر ونگیل انگریان ٹررینғ فوزیر بنے ب messaging اس کے لئے فائننشل ٹیررزم کے بارے میں فائننشل ٹیررزم ٹاس فورس کے حوالے سے صرف ہمیں پولٹیکل ستنٹ کر کے وقت دیوار سے لگایا جا رہا ہے ایسا کچھنے آپ کو لگ رہا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے جس طرح ٹرکی، ملیشیا اور دوسرے مسلمان دنیا کے ممالک پاکستان کے ساتھ چائنے کے بھی بڑکی بڑی اچھی سٹیٹمنٹ آئی ہے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بھی دوسری دفعہ شہ مہینے کے اندر اجلاس میں یہ ایشو ریز کیا ہے اس پہ بخلاہت ہے انڈیا کی اس میں یہ بھی کہایا کہ کشمیری عوام حقی خدا رادیت کے لئے جنگ لڑی اس میں ہم حمایت کرتے ہیں چائنے کے جانب سے ملیشیا کے جانب سے اچھا اقدام ہے ہم بھی ایکسپیکٹیشن ہیں کہ ہم نکل سکیں یہاں پر اپنے پروگرام کے دوسرے سوال کے جانب بڑھتے ہیں این ایف کی جانب سے موقف اکتیار کیا گیا ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ جو رانہ صنع اللہ کے انٹی نارکوٹکس کی جانت سے منشاک کیس بنا تھا وہ اب جو زمانت دی گئی ہے وہ حقائق اور قانون سے متزادے میں آخر کار اس میں حقیقت کیا ہے اور جو بات کی جاری وہ درست ہے یا نہیں ہے اور انتقامی کاروائی بھی رانہ صنع اللہ نے انڈرٹین یہ بات کی کہ انتقامی کاروائی ہے اس کے علاوہ مریم مورنگزیب صاحبہ بھی یہ بات کہتی ہوئی نظر آئے کہ انتقامی کاروائی کی جاری ہے سیاسی کاروائی ہے اور ہمیں نشانہ بنایا جاری ہے لیکن دوسرے جانب ہم نے کچھ دیکھا بھی کہ صحت کے بنیادوں پر ریلیو بھی دے دیا گیا سابق وزیراعظم کو تو یہ ریلیو بھی ہم دیکھ رہے ہیں دوسرے جانب کچھ اپوزیشن ایڈر یہ کہہ رہے ہیں کہ انتقامی کاروائی کی گئی پھر حکومتی ادارے بھی اس میں انوالو ہو جاتے ہیں جن پر سوالہ نشان آتے ہیں کہ آخر کار وہ کیا کر رہے ہیں اور پھر وہ اس طرح کے موقع پر اختیار کرتے ہیں کہ نہیں جو سارے چیزیں حقائق پر مبنی تھی لیکن زمانت جو ہے وہ حقائق پر مبنی نہیں ہے آخر کار حقیقت کے امتیار سابق یہ جو کیس رانہ سناؤلہ کا ہم دیکھیں حقیقت کیا ہے اور اب جو این ایف کی جانے سے موقع پر اختیار کیا گیا ہے آپ وہ کیا لگتا ہے آخر کار ان میں درست کون ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو آرگومنٹس پریس میں کرتے ہیں اگر یہ آرگومنٹس کورٹ کے اندر کریں تو شاید ان کو کوئی اس کا بینفیٹ مل جائے معاملہ چونکہ ہر سب جو ڈیس ہے سپریم کورٹ میں انہوں نے فائل کر دی ہے اس کے خلاف اپیل جو ہے بیل کے تو میں اس پہ زیادہ ڈسکس نہیں کروں گا لیکن جس کو کہتا ہے اکیڈمک ڈسکشن تو ہو سکتی ہے اب میرے خیال کو مطابق ان کے پاس وہ ڈیٹ لیول جو ایوڈنس ہے اب بیل کو پہلے سمجھنا چاہیے بیل ہوتی کیا ہے دو طرح کیسز ہوتا ہے ایک ہوتا ہے بیلے بل ایک نون بیلے بل ہوتی ہیں جو بیلے بل اور فینسز ہوتے ہیں وہاں پہ رائٹ ہوتا ہے کریمنل کا یا اکیوز پرسن کا کہ اس کو بیل پہ ریلیز کیا جائے اور اس پہ کچھ کیسز کا اندر ایوڈنس چو جو ہے وہ پولیس سٹیشن وہ بیل پہ ریلیز کر سکتا ہے لیکن کرتے نہیں ہے جنرلی عام تو کچھ کرتے کورٹ سے ہو اچھا جو نون بیلے بل ہے اس کا مطلب یہ ہی نہیں ہے کہ ان کی بیل ہی نہیں ہو سکتی ان کی بیل ہو سکتی ہے اگر ایوڈنس کمزور ہو اگر کورٹ یہ محسوس کرے کہ الٹی میلی پوسیبلٹی کم ہے کہ وہ جو کیس ہے اس کے اندر جو اکیوز پرسن ہے اس کو وہ کنوکٹڈ ہو تو ایسی صورت میں اگر بیہائنڈ دی بار آپ نے ایک دن بھی رکھنا ہے کسی بندے کو بیار وجہ کے بعد بیار جا کے وہ بھری ہو جاتا ہے تو وہ سارا پیرڈ کے در جائے گا جو جیل میں اس سے گزارا ہے تو اس لحاظ سے کورٹس جو ہیں ایون مرڈر کیس کے اندر بھی آپ دیکھئے ایک پیرڈ کے بعد جب تک اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تو بیل ہو جاتی ہے تو یہ مرڈر سے بڑا جرم نہیں ہے اب رہا سوال کہ یہ کیوں بیل ہو گئی دیکھیں بات ہی ہے کہ جب آپ کے جو وکلہ ہیں آپ کی جو انمیسٹیگیشن ہے آپ کی جو پراسیکیشن ہے وہ پروفیشنل ہی وہاں پہ آپ نے آرگومنٹس نہیں کریں گی کورٹس کے اندر تو ایسی صورت میں بیل ہو ہی جائے گی اب اگر وکیل جو ہے سفارچی رکھے ہوئے سارے وہاں پہ سرکاری وکلہ جترے میں ہیں تو ایسی صورت میں یہی ریزلٹ نکلتا ہے آپ کوالٹی وکلہ کیوں نہیں رکھتے آپ چھوڑ دیں کس پارٹی سے بلونگ کرتا آپ اس کو رکھیں اب رہا سوال دیکھیں اگر چھوٹی سی بھی آپ منشیات کی چیز کوئی پکڑتے ہیں کوچھ چرس پکڑی جاتی ہے آپ نے دیکھا کہ ایک رواج ہے ان کا کہ وہ سامنے ٹیبل پر سجا کے ساتھ جو انویسٹیگیشن افسر کھڑے ہو کے پریس کو دکھاتے ہیں اور پریس کانفسر کرتے ہیں اب یہ بہت بڑا واقعہ پیش آیا ایک سابق وزیر جو ہے وزیر قانون جو ہے ایک صوبے کا جو وزیر داخلہ بھی تھا ایک طرح سے اس کے پاس اتنی بڑی مقدار میں اگر ایک نورکاٹکس پکڑی گئی ہے اس کی نہ پریس کانفسر کی گئی نہ پریس والوں کو دکھائی گی نورکاٹکس نہ وہ باقی وہاں پہ ان کو بریف کیا گیا اس وقت نہ کوئی ایسی ویڈیو شائع کی گئی نہ کوئی ایسی تثیر تھی جن میں واضح ہوتا جس میں واضح ہوتا ہے اچھا اب آپ دیکھیں کہ اگر قومی سمبلی کا آپ نے جلاس کل کا یا پرسوں کا دیکھا جس کے اندر یہ دونوں جو فریق تھے ایک طرف شہر یار فریدی تھے منسٹر آف سٹیٹ اور دوسری طرف رانہ سناولہ تھے اور دونوں کی قسموں پہ آئے ہوئے تھے اور قرآن پہ آئے ہوئے تھے اور اس میں رانہ سناولہ جو ہے جس تاکہ اس نے قسمیں کھائی ہیں فیرلی سپیکن مضب میں تو چونکہ میں کسی پارٹکس میں انکلینیشن نہیں ہے میں تو ایک نیوٹرل اینیلیسٹ ہوں تو مجھے یہ بادیل نظر میں لگتا ہے کہ رانہ سناولہ جو ہے اس کیس کے اندر مجھے لگتا ہے کہ ایوڈنس اس لیول کی نہیں ہے کہ جس میں اس کو صدا ہوگی صدا تو نہیں ہوگی لیکن اب آپ دیکھیں نا عام طور پہ بیل کے خلاف اپیل میں جانے کی بجائے ان کو چاہیے تھا کہ فوکس کرتے ہیں ٹرائل پہ ٹھیک ہے ٹرائل کو ریپنڈی کرواتے ٹرائل کروانا ہوتا ہے پرسیکیوشن آپ نے دیکھا سب سے پہلے انہوں نے ایوڈنس پیش کرنی ہے اس کے بعد جو ایوڈنس پیش کرنا ہے اب یہ جو ٹائم زائے کرنے والی بات ہے مجھے بہت کم چانسی لگتے ہیں کہ سپریم کورٹ سے اچھا اب جو این ایف کی جانے سے موقف ہے اس پر آپ کیا کہیں گے این ایف کا جو موقف انہوں تو کہنے ہی کہنے ہیں انہوں تو نگیٹ تو اس کو نہیں کرنا ہو یہ نہیں ہو سکتا ہے وہ درست لیکن میں یہ سمجھتا ہوں بادل نظر میں مجھے کوئی اتنا ویلڈ نہیں لگ رہا این ایف کا موقف اس کا موقف نہیں بائی ایک 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 این ایف کیا موقف ہے آپ کو ایف کیا موقف ہے این ایف کیا موقف ہے این ایف کیا معنی کا اندر مانی ہے او ارمائی کا ادارہ ہے نسان ویلڈ سنان ویلڈی بارے آنس اولان رانا سناولہ نے امتیاز بردی پوش کرتے ہیں ہم کہیے ہیں کہ کہ وہ رانہ صن اللہ علیہ کے بارئی ہیں 원�یٰ وہ اِنْ اے ایبر آنے، اوہ مراکSerی حلال ان کے اہم میکنم ہے ہم ایماران, اس آر مران کنم، ایث ایر ای ایر ای ای آر مرائی، ای barہ آر عیisión estaba من TERFですか جو سکتا ہے وہ نیک آدمی ہیں سوائے پی ایمالن کے ان کا کوئی حمایتی نہیں ہے تو میں اور افضل صاحب ایک چیز پوچھتے ہیں پی ایمالن والے رانہ سنا اللہ کے لئے کیا کہتے ہیں نواز شریف صاحب کے اپنے رشتہ دار بھتیجے عابد شیر علی صاحب کے والد صاحب نے یہ اخبار میں نہیں ٹی وی پر آکے لائے کہ کہ ہیروین کی چوری تو صحیح ہے چھوٹی سی بات ہے اس نے سولہ بندے قتل کرائے ہوئے ہیں اٹھارہ اٹھارہ بندے قتل کرائے ہیں ایک وفاکی وزیر کا والد وہ پہ کیوں کہتے ہیں انتقامی کاروائی کر رہے ہیں کیا کہے چور آکے کے صحیح کہہ رہے ہیں میں نے صحیح چوری کی ہے چور نے یہی کہنا ہے کہ میں نے چوری نہیں کی ہے دنیا میں کوئی ایک چور بتا دیں لیکن پر اگر کاروائی ہو جاتی تو پھر وہ شاہدی اینا کہتے ہیں اچھا کاروائی جیسے امتیاز بھائی بڑے بھائیں ہیں انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ ٹی وی پر میڈیا پر دکھا دیتے ہیں وہ دکھاتے ہیں کہتے ہیں پارلیمنٹیرین کے اپنے تذہیق کی ہے کریکٹر اسیسنیشن کی ہے یہ کسی صورت میں خودتے ہیں لیکن اب ثابت بھی تو کرنا ہے اب تو این ایس پر سواللنشان پیدا ہو گیا ہے ابھی دیکھیں پلیٹلٹس ختم تھے نواز شریف صاحب کے ہسپطال کا بستر بائی ورن میں لگا ہوا تھا پہنے کے سب بیٹھے تھے اور ابھی لندن میں سٹیک کھا رہے ہیں اللہ کے لئے دل بکا بندہ جس کا خراب ہے وہ سٹیک کھا ہے جا کے فرائی کیے ہوئے تو سوید میں نظر آر ہے اے مادم وہ کھانے کا بل لے سکتے ہیں وہ تو ویڈیو بنی ہوگی وہاں سے لے سکتے ہیں وہ پتہ تو نہیں ہے نواز شریف صاحب کو کھانا اور حلیم اتنا پسند ہے وہ جان جاتے ہیں ہمارے گر بھی آتے تھے کھتے تھے کہ حلیم کبھر سکتے ہیں ابھی شیر علی صاحب ہماری سیاست کے رانا سنا اللہ صاحب ہماری سیاست کے کانٹروورشل فگر ہے موڈل ٹاون تھا چھوڑ دیں اے نیف کو ٹی وی نے دکھایا کہ سار ڈی آئی جی بیٹھا ہوا کہ بندے مار رہے ہیں عورتوں کو گسیٹ رہے ہیں خون پھٹا ہوا نکل رہے ہیں اس بچارے کادری صاحب کے گھر پر فائرنگ کر رہے ہیں وہاں تو دہشتگرد نہیں تھے ٹی وی نے دکھایا لائف دکھایا آج پانچ سال لوگ ہیں انہوں نے کیا کیا جن لوگوں کو مارا گیا انہوں نے جرم سامنے کیا آخری چیز یاد رکھے گا میڈم دنیا میں اللہ تعالی کا قانون ہے کہ انسان یہاں سے بچ نہیں سکتا جو کرتا ہے اس کے سامنے آتا ہے دنیا میں رانا سنا اللہ اس نوٹ انوسنٹ وہ جو کہتے ہیں قرآن پاک کل پڑا اب دیکھیں قرآن پاک سیاست میں اپنا جرم ثابت ہی تو ہر بندہ جہتا ہے میں جو کہوں گا سچ کہوں گا قرآن پر رہت کے آر دو سر روپے میں وکیل مل جاتا ہے وہ سیاست میں قرآن پاک کو نہ لائیں تو بہتر ہے باقی رانا سنا اللہ کو آج تک کسی نے مسجد میں جاتے ہوئے نہیں دیکھا یہ تو پھر ان کا پرسنل تو نہیں یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے یہ تو ان کا پرسنل فیل ہے اس پر ہم بات نہیں کر سکتے یہ تو پھر ادارے کا بھی سوال ہو گئے ایک ایک برگیڈی پاک ایک سرونگ موجود ہے ایک میجر جنرل موجود ہے اچھا ان کی جانب سے موقف اکتے ہیں ان کی زمانت پر اس کے بارے کا لگتا ہے وہ ٹھیک ہے ایک ادارہ قانون میں یہ موقف موجود ہے کہ اگر آپ کو ادارت نے بیل دی ہے آپ اس پر کاؤنٹرمنیلیتی غلط دی ہے آپ حائر اتھارر اگر آپ کر سکتے ہیں آپ کر سکتے ہیں وہ ثابت ہو جائے گا ان کے الزامات وہ بھی پتہ چل جائیں گے افضل خان صاحب آپ اس پر کیا کہیں گے بات یہ ہے کہ ایک بات سے میں متفق ہوں امتیاز صاحب کے انہوں نے کہا کہ جتن بھی سرکاری وکیل ہوتے ہیں سرکاری وکیل جو دیکھیں جو وکیل پانٹ لاکھ دس لاکھ پندر لاکھ بیس لاکھ اور ایک کروڑ مہینے میں پرائیویٹ پریکٹس میں بنائے گا وہ پچاس آزار اور لاکھ روپے کی نوکری پر کہیں سرکاری وکیل نہیں بنے گا اس پر میں سوفی ست متفق ہوں کہ نیب ہو اے این ایف ہو جتن بھی سرکاری ادار ہیں ان میں لوگوں کے سفارشی وکیل ہوتے ہیں اور ان کی نا انویسٹیگیشن اچھی ہوتی ہے اور نا ان کی وہ جو وہاں پہ ان کو سزا دے دلانے کی ان میں صلاحیت ہوتی ہے اور ایک بڑے وکیل تکڑے وکیل کے سامنے تو ان کی کوئی اوقات نہیں ہوتی نہ وہ مہنت کرتے ہیں لیکن ایک چیز آپ 15 کلو ہیروین اگر اے این ایف کہتی ہے تو ایک چرس کی پوریا تو نہیں کسی کے جیب میں آپ نے ڈال کے آپ نے اس کو پکڑ لیا کہ یہ آپ کے جیب سے نکلی ہے 15 کلو کی ویلیو پاکستان میں کتنی ہے اور انٹرنیشنل کتنے بلین ڈالر بنتی ہے یہ بہت بڑی اور اصل میں اسوال ہے اسوال اس وقت بنایا ہے اس کو زمانت مل گئی زمانت کہاں سے ملی ہے آپ مجھے بتا دیں ہرا لاہور ہائی کورٹ سے لاہور ہائی کورٹ تو اتنی کمال کمال کی زمانتیں دیتا ہے کہ جیل سے بندے کو رہا کروا دیتا ہے پھر اس کو زمانت پہ جہاں سات سو پچاس انہی کے کسی عدالت نے کہا تھا کہ انہوں نے دینے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سات سو پچاس بلین کے بجائے آپ پچاس روپے کا ایک آغاز دے دیں اور چلے جائیں اور وہ چلے گئے اور ابھی تک وہ واپس بھی نہیں آئے اب ان سے کون پچھے گا وہ تو کنٹیمٹ آف کورٹ بن جائے گا بات یہ ہے کہ اگر زمانت انہوں نے دی ہے انہوں نے زمانتی ہی تو دینی ہے اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دستاس بھی کبھی بہو تھی بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو آج جج ہے وہ کل ان کے وکیل رہے ہو جیسے کھوسا صاحب نواز شریف کے کسیز کے وکیل سے جو انہوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا جیسے کھوسا صاحب کے لئے جیسے کھوسا صاحب کے لئے انہوں نے سپریم کورٹ پر حملے جسٹیفائی کیا اور دیفیند کیا اب بات یہ ہے کہ ہماری عدلیہ کا حال ہے کمزوریہ ہیں اس کو اپنی جگہ پر اور بہت خوبصورت بات باکاس نے کیا میں اس کا آپ کو شیر میں جواب دیتا ہوں کہ قرآن اٹھائیں قسم اٹھائیں آپ نے ایک عمل کیا ہے اس کے لئے آپ سرکاری اپنی زبان چرب زبانی سے ادھر بچ بھی جائے لیکن عدل و انصاف فقط حشر پر موقوف نہیں زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے اللہ کی قسم اسی دنیا میں زلیل ہوتے ہیں جو ظلم کرتے ہیں جو زیادتی کرتے ہیں انہوں نے یہ وہی بندہ نہیں تھا جس نے وہاں لوگوں کو مروایا ہے اور پولیس سے مروایا ہے جو ظلم اور زیادتی کرتے ہیں ان کے سامنے ضرور نظر آتا ہے یہاں پر پروگرام میں شامل کرتے ہیں مختصر سی بریک موسیقی ایک یہاں پر بات کر رہے تھے رانہ سناؤلہ کا کیس اور اس کے حوالے سے جو این ایف کا موقف اکتیار کیا گیا ہے وہ کس حد تک درست ہے کس حد تک اس کو آگے لے کے جائیں گے آئندہ آنے ورے دنوں میں کیا ہوگا یہ ہم بات کر رہے ہیں فوجہ صاحبہ آپ سے جانوں گی یہ جو موقف اکتیار کیا گیا ہے این ایف کی جانب سے اور رانہ سناؤلہ کا جو الزامات بھی سامنے نظر آ رہے ہیں انتقامی کاروائی کی گئی کوئی ویڈیو سامنے نہیں ہے کچھ سامنے نہیں آیا تو اس تمام سردحال کو آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہے لیکن سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارا کچھ سسٹم ایسا ہے عدلیہ کا کہہ لیجئے اداروں کا کہہ لیجئے کہ آپ ایک فرض کیا کہ کوئی ملزم ہے تو آپ اس کو اس طرح ڈیل کرتے ہیں کہ یہ فیل ہونے لگ جاتا ہے کہ وہ انتقامی کاروائی ہو رہی ہے ابھی جو بات ہو رہی ہے رانہ سناولہ کے حوالے سے کوئی قتل کے حوالے سے تو کیوں نہیں کیا گیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس کے بارے میں اتنا اوپن لی بات کی جاتی ہے کہ اس نے پندرہ سولہ بندے قتل کر دی ہے اس نے پندرہ کلو ہیروین کر لی آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ آپ اس کی تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو حقائق ہیں وہ سامنے لاسکیں اس سلسلے میں یہ جو کیس ہے میں سمجھتی ہوں کہ پہلے دن سے اس کو بالکل میسینڈل کیا گیا جس کی وجہ سے جو ملزم ہے اس کو ساری جو ہے اس کو ریایت ملی اور یہ کہا جاتا ہے کہ ظاہر ہے کہ اس کا فائدہ تو ملزم کو ہی ہوتا ہے اس کو جس طریقے سے جلایا گیا ہے وہ اس کا سارا فائدہ رانہ سناولہ کو رہا ہے میں نہ ان کو ملزم قرار دے رہی ہوں نہ ان کو میں پاک صاحب کہہ رہی ہوں لیکن آپ اپنے سسٹم کو تو دیکھیں آپ نے جس طرح پریس کانفرنس کی آپ نے جس طرح اتنے بڑے بڑے الزامات لگائے اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک وزیر صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ثبوت ہے ہم نے پرائیم نیسٹر کو بھی دکھایا آپ نے پرائیم نیسٹر کو بھی انوالف کر لیا کہ ان کو بھی دکھایا ہے لیکن جب آپ کے بات کی جاتی ہے تو وہاں آپ کو پروف نہیں دیتے تو اس سے اس کو تقویت ملتی ہے جو بھی اس نے اگر جرم کیا ہے ہم یہ مستقل دیکھتے ہیں کہ اسی طرح جو کیس آپ غلط لے کے چلتے ہیں چاہے وہ پروسیکیوشن کا مسئلہ ہے چاہے کچھ بھی ہے کہاں غلطی ہوتی ہے کس جگہ کی جاتی ہے آپ پریس کانفرنس کرتے ہیں کسی طرح ثبوت نہیں دیتے ہیں پھر اس کے بعد وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک بہت معصوم بندہ بن جاتا ہے تو آپ معصوم بندے نہ بنائیں جن کے بارے میں انتقامی کاروائی ہیں کہا جائیں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے سسٹم کی طرف دیکھنا چاہیے سسٹم کا فالت آپ کو یہ لگتا ہے بلکل اس کو ٹھیک کرنا چاہیے تاکہ یہ جو ملزم ہے وہ مجرم اگر ہے تو اس کو سزاک دی جائیں کیوں پاک صاحب ہم کرتے جاتے ہیں کیوں ہم اپنی حلطیق کرتے ہیں فوجہ صاحبہ سسٹم کا مسئلہ ہے سسٹم کا فالت ہے سسٹم کو دوس کرنا ہے پی ٹی آئی کی حکومت بھی آ گئی اس سے پہلے بھی حکومتیں رہیں اس سسٹم نہیں ٹھیک ہوا امٹال سب دیکھیں میں اس پہ پہلے تو یہ تھوڑی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ میں نے کوئی سرٹیفیٹ نہیں یا دیا رانہ سناولہ کا نیک پاکر نہ ہی میں اس کو گناہ گار کہ دیتا ہوں سرٹیفیٹ مجھے کوئی رائٹ نہیں ہے کہ میں کسی کو گناہ گار کہوں میں خود پتہ ہی کتنا گناہ گار ہوں گا ٹھیک ہے نا تو اس لیے مجھے یہ رائٹ نہیں ہے ہم ایک سپیسفیٹ کیس ڈسکس کر رہے ہیں ان جنرلٹی تو بات کر نہیں رہے ہم نے بات کی ہے اے این ایف نے جو ان کے اوپر کیس ریجسٹر کیا جس کے اوپر ان کو بیل ہوئی اب بیل جو ہے وہ لی ہے ہائی کورڈ نے رانہ سناولہ نے خود اپنی بیل نہیں دی بلکہ ہائی کورڈ نے اس کو اس میں سار میرٹ پر سنا اور سننے کے بعد اس نے فیصلہ کیا اور اس کو بیل پر ریلیز کر دیا اب رہا سوال کہ یہ جو اب کورڈ کے اندر اگر اس کے آگے اب نیکس کورڈ میں چلے گئے ہیں اور سپریم کورڈ میں آگے ہیں جو کہ ہائیس فورم ہے وہاں پہ جو بھی فیصلہ میرٹ پر ہو جائے گا ہمیں اتنا ٹسٹ ہونا چاہیے سپریم کورڈ کے اوپر کہ وہ جو بھی فیصلہ کریں اب رہا سوال اے این ایف اے این ایف کے اندر فوج کے افسر زور جاتے ہیں پر فوج کا ادارہ وہ نہیں ہے وہ آف ہیڈل گورمنٹ کے اندر ہے پرائیم سٹر کے اندر ہے اور اس کے بعد منشری کے اندر ہے ٹھیک ہے اور آپ نے دیکھا اس کے منشٹر ہے منشٹر او سٹیٹ شہر یار افرید ٹھیک ہے تو اس لیے فوج کا ادارہ نہیں ہم فوج کو ڈسکسٹی کریں چلے دارہ کوئی بھی ہو یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہے حکومتی ادارہ ہے اس پر پھر ہم بات کرتے ہیں کہ اس پر سوال نشان پیدا ہوتا ہے سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے سسٹم میں دیکھ رہے ہیں سسٹم ہمارے میں سے نکلنا جیسے عام ہے بیسے سسٹم منے گا ٹھیک ہے تو جب تک آپ نے آپ کو ہم ٹھیک نہیں کریں گے سسٹم ایسے ہی رہے گا ٹھیک ہے یہ تو پھر حکومتی لیول پر بھی ہے کہ آپ سسٹم کو نظام کو بہتر کریں تاکہ جو ہے وہ جسٹس اور انصاف مہیا ہو یہ ضرور ہے یہاں پر اپنے پروگرام میں تیسے سوال کی جانب بڑھتے ہیں جب ہم حکومت کی جانب سے بات کریں حکومت کے لیے بے تہاشر چیلنجز سامنے نظر آئے جس میں سے یہ بھی نظر آیا کہ مرانا فضل ایمان صاحب دھرنا لے کے آگے سامباد میں نے دھرنا کیا لوگ ڈران کی دھنکیہ دی پھر پپس پارٹی کی جانب سے یا نون لیگ کی جانب سے بھی حکومت پر الزامات لگائے گئے پارلیمنٹ میں بلکہ ہم بات کریں تو ایک گہمہ گہمی کی صورتحال جب بھی پارلیمان کی کوئی بھی فیصلہ ہونے جاتا ہے یا پارلیمان کا کوئی بھی ڈیویٹ چلتے تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پپس پارٹی اور پی ایم ایل نون بھی حکومت پر الزامات لگاتے ہیں الزامات دھرے جاتے ہیں لیکن یہاں پہ سوال ہے حکومت کے اتحادیوں کا جو حکومت کے اتحادی آخر کار وہ ناراض کیوں نظر آتے ہیں آخر کار ان کے بیچ میں کیا مسئلہ ہے وہ مسئلہ کیسے دور کیا جائے گا کیونکہ حکومت چلانے کے لئے بھی ان اتحادیوں کا ہونا بلکل ضروری ہے جب ہم بات کرتے ہیں کہ عوام کے لیول پر چیزوں کو بہتر کرنا تو وہ کیسے بہتر ہوگا جب حکومت کے ساتھ ان کے اتحادی موجود نہیں ہوں گے کیا اس کا پوری سیاست پر بھی کوئی اثنانداز ہی چیزیں ہوتی ہیں نہیں ہوتی امتیاز صاحب اس پہ آپ کیا کہیں گے دیکھیں جی پہلے تو جو بڑی دو پارٹی ہیں جس میں پی ای 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 این ہے اور پیپلز پارٹی ہے ان کا ناراض ہونا یا ناراض بننا تو سمیح میں آتا ہی ہے اس کی وجہ یہ ہے ان کے اوپر cases بنے ہوئے ہیں ان کے لیڈرشپ در بردر پھر رہے ہیں جو بھی ہے بے شک لندن میں بیٹھے ہیں لیکن کمفرٹیبل تو نہیں بیٹھے نا اب ان کا تو یہ سمیح میں آتا ہے ان کو تکلیف تو یہاں پہ ہے اب رہے گا فضل مان صاحب ان کو تکلیف اس لی ہے کہ ان کی اپنی سیٹ بھی وہ نہیں لے سکے اور وہ اس وقت پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ وہ کشمیر کمیٹی کے جو آپ کہہ لیں کہ چے میں رہے دس سال تک اور سارے اس کے بینیفٹس اویل کرتے رہے پہلی بار وہ ایوان سے باہر ہے اور وہ بڑے پریشان ہے اور اسی وجہ سے انہوں نے آپ نے دیکھا کہ سیٹن بھی کیا سارا کچھ کیا اب رہا سوال یہ ہے ان کے جو اتحادی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑی انفارشنیٹ ہے ہمیں امران خان کے ساتھ ہمدردی کرنے چاہیے کہ ان کو واضح مجورٹی نہیں مل سکی ایوان کے اندر ان کو پھر پکر ظاہر بات ہے کہ ان کو مجبوراً جو ہے یہ کولیشن گورنمنٹ بنانا پڑی اور کولیشن گورنمنٹ ان کے ساتھ بنی جن کے ساتھ ان کی نظریاتی طور پر مخالفت ہی پاس دیں آپ ایمکی آؤں کے ساتھ دیکھ لیں کہ ایمکی آؤں کے ساتھ امران خان کا ہمیشہ کلیش رہا اور مجھے اچھتا یاد ہے کہ امران خان جو تھے کراچی سے ان کو واپس آنا پڑا تھا اور ایمکی آؤں نے پورے کراچی کو بلکل بلوک کر دیا تھا اور وہاں پہ ان نے کہا تھا کہ ہم گھسنے نہیں دیں گے اب ان کے ساتھ ان کا اتحاد ہے تو یہ اتحاد جو انیچرل اتحاد ہے اسی طرح اگر پی ایمل کیو کہہ لیں تو آپ نے دیکھا کہ امران خان کے بیانات پی ایمل کیو کے لیڈرشپ کے بارے میں پاس پر نکال کے دیکھیں تو وہ بڑے سخت بیانات تھے اسی طرح ان کے بھی بیانات آپ کہہ لیں کہ بڑے سخت رہے ہیں امران خان کے خلاب اچھا اب یہ ساری جو سیچویشن ہے یہ تو ایک میریج آف کنوینیس تھی نا آپ نے دیکھا کہ اب امران خان کے پاس چوائیس تھی تھی ان کو پاس وعدے مجورٹی نہیں تھی بڑی پارٹی تھی ضرور وہ جید کے آئے ان کو ان کے ساتھ بلانا پڑا اب رہا سوال یہ کہ جو ایمکی ایم جو ہے ان کی جو آپ شو سے ان کی سنس انسیپشن دیکھ لیں ان کا میشہ یہ رول رہا ہے ان کے جو لیڈر تھے جو اب وہاں پہ بیٹھے الطاف صاحب وہ جو ہیں وہ کیا کرتے تھے وہ تو اپنی پارٹی سے بھی سنسیپشن دیکھے تھے کئی بار اور اس کے بعد جو ورکرز منتے کرتے تھے لیڈر منتے کرتے تھے کہ بھائی مانجو بھائی مانجو رزائن واپس کر لو اور ڈراما کرنا پورا کراچی بلوک کیا ہونا اور اس کے بعد وہ تو یہ تو ان کی عادت ہے ان کی ایمکیوں کی تو یہ عادت ہے ایمکیوں جو ہے مجھے بڑا افسوس ہے کہ وہ ایک پارٹ پولٹیکل پارٹی نہیں بن سکی وہ ایک پریشر گروپی تھا پریشر گروپی رہا انہوں نے انہوں نے وہاں پہ گروہ نہیں کیا اب یہ جو انہوں نے پہلے پہلے بارے انہوں نے کیا کہ اب دیکھن بڑا عجیب عجیب صورتحال ہے کہ ایک منسٹر نے ریزائن کر دیا ایک نے نہیں کیا اب ان کا کہنا یہ ہے کہ دوسرا منسٹر جو ہے فروہ نسیم صاحب جو ہیں وہ چونکہ اس لائر جو ہے وہ ان کو چاہیے تھے گورنمنٹ کو پی ٹی ای کو چاہیے تھے تو انہوں نے لیا تو وہ ہمارے کوٹے پہ منسٹر نہیں بنے اب حیرانگی کے بات ہے کہ پاکستان جو ہے یہ کوئی فریقہ کے دوسرا جنگلوں کے اندر نہیں ایک جہاں وکیل نہیں ملتا لائک فروہ نسیم لائک وکیل ہے نو ڈاؤٹ ٹھیک ہے اور بڑے وکیل تھے اگر گورنمنٹ لینا چاہتی تو یہ سارا ڈراما چلے گا یہ انہوں نے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا آجتا آجتا جب وہ دیکھیں گے سیچوشیر یہ بڑھ رہی ہے اس طرح آپ نے دیکھا یہ جو اتحادی نراز ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں سیاست پر اس کا کوئی اثر انداز ہوگا یا عوامی لیول پر اس کو آپ دیکھیں گے دیکھیں کوششن یہ ہے کہ جب اتحادی نراز ہوتے ہیں تو اس کا انپیکٹ تو ہوتا ہے پہلی چیز تو یہ کہ پی ٹی آئی نے اگر ان کے ساتھ کوئی کمیٹمنٹ کیے ہوئے ہیں وہ ان کو آنر کرنے چاہیے دیکھیں یہ ایک بڑا ایک اصول کی بات ہے ایک روایت کی بات ہے یہ بھی ہے نا کس طرح کی کمیٹمنٹ آخر کار کی رہی ہیں نہیں جب کمیٹمنٹ کر لیے ہیں تو پھر کریں اس کو آنر اور یاد کمیٹمنٹ لنہم کرتے ہیں بکاس صاحب کمیٹمنٹ کی بات کی کوئی کسی طرح کی کمیٹمنٹ آپ کو لگتا ہے آپ کو معلوم ہے کسی طرح کی کمیٹمنٹ ہے اور پھر اس کمیٹمنٹ کو پورا لازمی کرنا ہے عمران خان کی صرف ایک کمیٹمنٹ ہے ملک کی عوام کے ساتھ پاکستان کے ساتھ کے سبزلالی پرچم کو جس پہ چاند ستارہ لگا ہوا ہے اس کو سربلند رکھے گا اس کے علاوہ عمران خان کی کوئی کمیٹمنٹ کسی کے ساتھ نہیں ہے یہ کیا ہو رہا ہے تو پھر وہ نراز کیوں نظر آرہے ہیں اگر کوئی کمیٹمنٹ نہیں تھی تو یہ ہرا اس کیلiao دادشان جدید ہے ایسارت کے ایسارت کے ساتھ اکڑتے ہیں هرہ چیز قلصوں کو تنگیر چاہتے ہیں ایک چیز ایسارت کے ساتھ اکڑتے ہیں ایک چیز قلصوں کو تنگیر کردیا ہے اور نیزی بنوکرام پرسیس ضرورتی ہے آورات سیادورت کے ساتھ ایسارت کیا ہے امتیاز صاحب کو دیشتر فوجیہ چاہتے ہیں دکٹیٹر شپ ہوتی ہے اس میں سب کہتے ہیں جناب قبلہ کعبہ جنرل صاحب ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں سلوٹ بھاریں گے اور جو آپ کہیں گے وہ چیز کو قبول کی جائے گی یہ پاکستان کی پولٹکس میں کیا ہے فضل الرحمن صاحب جے یو آئی کے صدر ہیں اسی طرح منور خان صاحب جماعت اسلامی کے صدر تھے دونوں نے مل کے پارٹی بنائی اور پھر جس دن مشرف کی حکومت کے ساتھ ہی الگ ہوئے دونوں دست اگریوان ہو گئے ٹھیک ہے اسی طریقے سے پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم دونوں اتحادی تھے پھر کراچی آپریشن شروع کیا جنرل آسٹ نواز جنجوہ نے انہیں بہترین جنہ پور بنا رہے ہیں یہی چیز پیپلز پارٹی کا صدر تھا جس نے کہا تھا تازیت کرنے قاتل لیگ میرے پاس نہ آئے اور پھر پرویزی لائی کو اپنے ساتھ پلا لیا تو یہ ہمارے پاس ابھی پولٹکل انفرنسی ہے ہمیں آؤٹرائیٹ مجاریٹی نہیں ملی تھی پاکستان میں یہ سوچا ہے اس سارے پروسس میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو جسٹیفائی بات پاکستان کی عوام کی بہتری کی ہوگی امران خان ان کو حکومت میں نہ بھی ہو نواز شریف کی بھی مانیں گے اگر اس میں پاکستان کی بہتری ہے اگر پاکستان کی بہتری نہیں ہے امران خان بلیکمیل نہیں ہوتا وہ میٹرم پولٹ بلائے گا اپسلوٹ مجاریٹی لے گا واپس آجائے گا عوام اس کے ساتھ ہے اس کے ساتھ ہے اس کا اشکرہ سہم کی سیاست کریں گا اس نے ایک اڑا اگیا کہ اگر میں دلیور نہیں کر سکتا تو میں جہر میں پاکستان تو وہ اب بلیکمیل نہیں اگر آپ نے کہے کہ کئی نسیلوٹس کے تو پونٹش رواناں صرف کا ایک دارہ جو پینٹش رواناں ایک چھوٹاسی پوائنٹ میرے ابی مسج حتید ہوا ہے ہرت بھی کشمیر بیلام میں 78 لوگوں کی شہادت ہو گئی ہے وہ آیا پورا کلفٹش روکت آیا ہے اور اٹھتر لوگوں کی شہادت ہے تقریباً پانچ سو بندے فسے ہوئے ہیں وہاں کے لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے ہیں اور وہاں پہ انڈیا کی شہلنگ کی وجہ سے پہلے ہی وہ ایک بلکل فارفلنگ ایریا تھا آٹھ ہٹ دس دس فٹ پرف ہے اور زخمی لوگ نیچے سے چیخ رہے ہیں اور ابھی تک ان کو نکالا نہیں جا سکتا پاکستان کی فوج گئی ہوئی ہے یہ مجھے بھی میسیج میں آیا تھا کہ علمران خان صاحب بھی گئے تھے ہمارے مسلمان بھائیوں کی مشکلات پر آسانی پیدا کرے ہیں عزر خان صاحب جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے جو نرازگی کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور کمیٹمنٹ کوئی نہیں ہے پھر بھی اب بلکل سیاست پر بھی اثر انداز ہی ہوتی ہے چیزیں کس حد تک یہ صورتحال بہتر ہو سکی گی آپ کو کیا لگتا ہے اور کمیٹمنٹ آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں تھی جیسے کہ امتیاز صاحب نے کہا حیرہ ارشد ایک تو کمیٹمنٹ ہوتی ہے اور میرے خیال میں عمران خان is the main of his words وہ اگر کہے گا تو کرے گا بھی لیکن ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ جو ابھی ایک لیجسلیشن ہوئی ہے اور اس لیجسلیشن میں اپوزیشن کی بڑی پارٹیوں نے حکومت کا ساتھ دیا اس کے بعد ایک بڑی سٹیبلیٹی کی بات چل رہی تھی بلکہ اس موقع پہ ہم نے کہا کہ اب ان کو چاہیے کہ ایک نیوٹرل الیکشن کمیشن کے لیے بھی گورمنٹ اور اپوزیشن بات کریں اور اس کو بنائیں اس لیے کہ اس میں جو گورمنٹ کی سائیڈ ہوتی ہے اس کو ہمیشہ الیکشن میں ایک ایج حاصل ہوتا ہے اس لیے کہ وہ رولنگ پارٹی ہوتی ہے تو لیکن ابھی اگر ایک باکردار اور نیوٹرل الیکشن کمیشن آتا ہے تو اس میں یہ فیور کرے گا ایلیکشن وہ جو اپوزیشن کے پارٹیوں کو اس لیے کہ ان کو وہ ڈس ایڈوانٹیج پہ نہیں رکھے گا اس کو ایک ایون پلین گراؤنڈ دے گا اب بات یہ ہے کہ اچانک اور یہ جو ایم کیو ایم ہے انہوں نے بات کی حقیقت یہ ہے کہ مجھے پہلے بڑی خوشی ہوتی تھی آج سے پچیس تیس سال پہلے کہ یہ عام اور غریب لوگوں کی پارٹی تھی لیکن جو عام اور غریب لوگوں کے نام پہ انہوں نے وہ ایک دہشت قائم کی اور جس طریقے سے ایلیکشن میں وہ ٹھپے لگاتے تھے اور جس طریقے سے کراچی میں کوئی بندہ ان کی مرضی کے خلاف چل نہیں سکتا تھا اور کچھ علاقے جو تھے وہ بالکل وہ ایریا تھے کہ جیسے آپ قبائلی علاقے میں یاغستان میں جا رہے ہیں وہاں پہ سرکاری گاڑی اور سرکاری افسر نہیں جایا تھا بات یہ کہ انہوں نے کراچی کو اس شہر کو جو ان کو خون اور دودھ اور شید پلاتا تھا اس نے ان کو برباد کیا اور جو عام لوگ ہیں ہمیشہ جب نیا پاکستان بڑا تھا تو اس میں پڑے لکھے لوگ عموان مہاجر ہوتے تھے اب انہوں نے ان سے کلم لے کے ان کو بندوق پکڑا دی اور ان کو جرم کے راستے پر لگا دیا اور جرم اور ظلم کے راستے میں سوائے زلدت رسوائی اور بہت بھیانک انجام کے اور کچھ نہیں ہوتا تو ایم کیو ایم نے بے پناہ نقصان پہنچایا ہے کراچی کو اور اردو بولنے والوں کو اب جس طریقے سے یہ ان کی ایک سائیکی بن گئی ہے جیسے ایک ڈائی ہارٹ کرمینل ہوتے ہیں اور انہوں نے ہر حکومت کو اور ہر پارٹی کو بلیک ویل کیا اور اس دوبارہ اس کے ساتھ جا کے ملے تو بات یہ ہے کہ اس کے بعد ایسے موقع پر کاف لیگ نے جو حرکت کی حقیقتاً نہ قابل معافی ہے کاف لیگ کا آج اسمبلی میں نام و نشان بھی رہا ہوتا اگر گجرات میں بھی ان کے خلاف پی ٹی آئی کے لوگ کھڑے ہوتے لیکن ابھی بھی ان کو اور اگر گجر کا یہ خیال ہے کہ عمران خان ان کے اس دباؤ سے گبرائے گا وہ اس کو انجائے کرتا ہے عمران خان جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ وہ اقبال کے اس شاہین کی طرح کہ جو تندی عباد مخالف سے نہ گبرائے حقاب یہ تو چلتی ہے تجھے انچا اڑانے کے لیے اور حقیقتاً وہ ایسا اقدام کرے گا جو آؤٹ آف باکس ہوگا اور یہ سب حیران اور پریشان ہو جائیں گے اور یہ جو اضافہ سیٹیں جیتے بھی ہیں ہمیشہ کے لیے ان کا خواب و خیال رہ جائے گا آئندہ کی اسیمبلی میں آنے کا اس لیے کہ ایک اچھا الیکشن کمیشن ہو اور ایک اچھا نظام ہو اور لوگوں میں احساس ہو کہ کون ووٹ کے لائک ہے ان لوگوں کو ووٹ ملا بھی جائے اور وہ ووٹ ان کے لیے گنا بھی جائے تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں ایک بہت مضبط ہوا چلے گی اور پاکستان کو پرائم منسٹر کے نہیں ایک سٹرانگ صدر کی ضرورت ہے انشاءاللہ مضبط ہوا چلے گی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ مضبط ہوا چلنی بھی چاہیے فضل صاحبہ اس پر آپ کا کیا رائے ہوگی کہ اتحادیوں کو کس طرح سے بنانا ہے اور کوئی کمیٹمنٹ کی اگر ہم بات کر رہے ہیں یا کوئی اور چیز کی سیاست پر بھی اس کا گہرہ اثر ہے اور ہم دیکھیں جس طرح ایمکی ایم کی بارے میں کہا گیا پریشر گروپ ہے مرانا فضل ایمان صاحب اس لئے دھرنا دیتے ہیں اور ابھی بھی ان کی بلاند ہوتی ہے کیونکہ انہیں کوئی سیٹ نہیں ملی بھی اب اس کے علاوہ اگر آپ پارٹیز کی بات کریں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس حد تک انہیں منانا ضروری ہوگا دیکھ ریوی پہلے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ہم یہاں بیٹھ کے جب بات کرتے ہیں کسی کے بارے میں کہ مین اور کمیٹمنٹ ہیں یا بہت بڑی بات ہے اقتدار کی جنگ ہے اور اقتدار پہ آنے کے لیے جو ہے وہ سارے اپنے اصول چھوڑ دیتے ہیں اور اس میں ظاہر ہے جس طرح بھی بات کی گئی ہے کہ بہت حریف تھی ایم کیو ایم لیکن عمران خان نے اس کو ایسپٹ کر لیا تو اقتدار کے لیے کیا یہ نہیں ہے کہ کوئی بڑی بات ہے بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک اس طرح اتحادی حکومت بناتے ہیں اور اتحادی حکومتیں بنتی اسی لئے ہیں کہ وہ ایک مختلف جو نقاط ہوتے ہیں جو ان کے ظاہرہ کہ جو جیت کے آتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کو اپنے عوام کے لیے ڈیلیور کرنا ہے اب آپ نے ان کے ساتھ جو پرامیسز کی ہیں وہ تو آپ کو پورے کرنے چاہیے یہاں ایک چیز چاہے وہ پیپرس پارٹی کی گورنمنٹ تھی اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایم کیو ایم اس کو کس طرح منع کے بار بار لائے جاتا تھا ابھی یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں بی این پی کے مسائل بھی جو سامنے آ رہے ہیں اس طرح آقاف کے بھی مسائل آ رہے ہیں سمپل سی بات ہے اقتدار کی جو ہے وہ آپ کی چپکلش ہے آپ نے اقتدار لینے کے لیے ایسے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ سیپٹ کر لیا کہ جو آپ سمجھتے تھے کہ آپ کی سوچ کے بلکل خلاف ہیں یہ تو یہ چیز بلکل سامنے رکھنی چاہیے اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہوتی جو آپ بات کرتے ہیں اپوزیشن کا میں ذکر نہیں کروں گے اپوزیشن کا اپنا کام ہے اور اس کا کام ہی یہ ہے کہ حکومت کی تنقید کرنا ہے جو غلط کام ہوں گے جہاں آپ بہتری کی بات کرتے ہیں ابھی بات ہوئی ہے جو ریسنٹلی ایک بہت بڑی قانون سازی کی گئی ہے اس میں آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن اپوزیشن اور گومنٹ ایک جگہ بیٹھے لیکن اس کے ساتھ ہی حکومت کی جانب سے اپوزیشن کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا اور بہت ہی غیر معذب انداز میں کرنا پڑا تنقید کا سامنا تو یہ چیزیں جو ہے اس طرح حکومتیں نہیں چلتی ہیں حکومت چلانے کے لیے آپ کسی ایک فرد کو میں تو ذاتی تو پہ کوئی اتنا بڑا تمخواہ نہیں دیتی سیاستدان جو ہے وہ اپنے بلکل اقتدار کے لیے وہ آتے ہیں اور اس پہ زائرہ کچھ باتی ساتھ کرتے ہیں اپنا اقتدار سمالنے کے لیے اگر کوئی کمیٹمنٹ پوری کھانی بڑھتی ہے تو وہ ہوتی ہے لیکن یہاں پر جو عوام سے جو وعدے کیے گئے ہیں جیدار سمالنے کے لیے وہ بہت ضروری ہے یہی ارث کر رہی ہوں کہ ابھی تو باقی جو ہے جو آپ کی اتحادی قوتیں ہیں یا اتحادی جو ہے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ ایک الگ بات ہے آپ تو اپنے بنیادی جو ہے مینیفیسٹو پہ نہیں رہے امتیاز صاحب عوامی وعدے پورے ہونا ضروری ہیں وہ پوری کر رہی ہے حکومت یا کرے گی دیکھیں میں پڑی واضح بات کہوں گا کہ دیکھیں جو پی ٹی ای گورنمنٹ ہے انہوں نے کافی ہائی ہوپس کر دی تھی الیکشن سے پہلے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد انفورچنلی آپ دیکھیں پونے دو سال ہو گئے ہیں جو کمیٹمنٹ عوام کے ساتھ کیے گئے تھے وہ بلکو اُلٹ ہوا ہے ہر بندہ جو رو رہا ہے عوام کو کیا چاہیے عوام کو تو اس سے گرز نہیں ہے کہ آپ تقریر کتنی اچھی کر سکتے ہیں عوام کو اس سے گرز نہیں ہے کہ آپ کی فارن پر فیرز کیسے جا رہی ہے عوام تو کہتا ہے جو روٹی کپڑا دال جو اس کو مل رہی ہے کیا اس کی پہنچ میں ہے کہ نہیں ہے ٹھیک ہے کیا اس کے بچوں کے تعلیم اس کے اوپر اخراجات آ رہے ہیں اس کی پہنچ میں ہے کہ نہیں ہے اب اگر سیچویشن یہ ہے جیسے افضل خان صاحب نے کہا کہ وہ پدری کیا کچھ کرے گا کیا کرے گا عمران خان زیادہ یہ کر سکتے ہیں جب تک عوام کو ریلیو نہیں دے دیتے میں آپ کو بتا دوں اپنی سیٹ بچانا مشکل ہو جائے گا اقتدار بچانا مشکل ہو جائے گا عزل خان صاحب میں صرف یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی ہرا ارشد جتنی بھی سیاسی پارٹیاں الیکشن رکھتی ہیں ان کا ایک مقصد ہوتا ہے اقتدار حاصل کرنا یہ جو حکومت میں شامل اور اس کو سمالا اس کے لئے چاہے جو بھی کنا پڑے واقع صاحب یہ حکومت میں حسان نہیں کرتی یہ وہ اپنے خواب پورے کرتی چار پانچ سیٹوں پر آپ پاکستان میں وزارت 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 تو آپ کو ملنی سکتی حقیقتاً سب پارٹیاں صرف اقتدار کے لیے لیکن اقتدار کیسا مقصد کیلئے اپنی جان منا لے اپنی جان منا لے واقع صاحب آپ سے پوچھتی اقتدار سمال لے اگر آپ کو دوسری Employee اگرام صاحب باقا سب آین اگرام صاحبہ غلاغ اگرام صاحب جو اگرامع صاحب اگرام صاحب موسیقی اس کا ایک ہی تعلق موسیقی اس کو موسیقی تو اپنے اپنے والدہ آمدہ موسیقی باری وقت نواز شریف صاحب نے کہا موسیقی 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 دل وقت باری موسیقی موسیقی یہ آج سے پانچ سال پہلے انہوں نے اعلان کر کے چلے گئے ایک سیکنڈ میں فتم کرتا ہوں وہ وہاں پہ آئے یہ اعلان کر کے چلے گئے کہ ہم نے پچھلے ہفتے ایک بہت سخت کہا کہ دل کا اسپطال کہا ہے پانچ سال کے بعد چودہ لاکھ روپے کا دل کا اسپطال بنانے کا انہوں نے اعلان کیا وزیرا ازاد کشمیر میں چودہ لاکھ میں گھر کا واش روم نہیں بنتا یہ جوٹے وعدے ہوتے ہیں یہ نیوسنس ہوتی ہے چلے ہم یہ کہیں گے پی ٹی آئی نے کوئی جھوٹے وعدے نہیں کی ہے اب جو وعدے کی ہیں ان پر پورا بھی اترے ہیں سوائین یہاں پر پروگرام دیکھ رہے تھے یہاں پر خصوص طور پر بات کرتے چلیں جب ہم اتحادیوں کی بات کرتے ہیں تو اتحادیوں کو کس حد تک مرانا ضروری ہوگا کیا کوئی وعدے کیے ہیں اور اقتدار کو بچانے کے لیے شاید ان وعدوں کو پورا بھی کرنا پڑے ان کی ناراضکی بھی دور کرنی پڑے انشاءالا آپ لوگ اسے ملاقات ہوں گے اگلے پروگرام دیکھتے کے لیے اعلانے کے بعد روز دینز کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ٹیچ کریں تاکہ تازہ ترین خبروں سے آگا رہ سکیں